جو ہے وہ اس چیز پہ مجھے وہ اکثر چیک کرتے ہیں تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا تیچر ہوتا ہے قوم کا استاد ہوتا ہے اور لیڈر لیڈز بائی اگزامپل ایک بھی کوئی نواز شریف کا نام لے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف نے کبھی گھراؤ جلاو کی ترغیب دی ہو کبھی قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پیٹرل بوم پکڑائیں ہو کبھی ان کو کہا ہو کہ بتمیزی کرو گالیاں دو بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ بدتہذیبی کا جو جواب ہے اس کو تہذیب سے دو اس کو اخلاق سے دو گالی نہیں دینی لڑائی نہیں کرنی نواز شریف صاحب پر مسلم لی نون پر کیا کیا مشکلات نہیں آئیں بہت بڑی بڑی مشکلات آئیں لیکن آپ کا لیڈر ایک ایسا لیڈر ہے آپ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے آپ کی جماعت کے جو رہنمائیں ایسے رہنمائیں کسی نے کبھی روتے پیٹے ہوئے عوام کو اپنی جو مشکلات کی کہانی نہیں سنائی جو مشکلات ہی چاہے وہ کاروباری مشکلات ہوں سیاسی مشکلات ہوں خاندانی مشکلات ہوں جو جماعت پر مشکلات آئیں جماعت کے لیڈران پر مشکلات آئیں جماعت کے کارکنوں پر مشکلات آئیں ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز پر مشکلات آئیں لیکن کبھی کسی نے رونا نہیں رویا اس ملک کی خاطر ایک مقصد کی خاطر ملک کو آگے بڑھانے کی خاطر ہمیشہ بہادری سے مشکلات کا سامنا کیا اور یہ بات آج ہم نہیں کہہ رہے آپ نہیں کہہ رہے آپ کے مخالفین بھی آج یہ بات کر رہے ہیں کوئی جماعت کا جو یہ بھی آپ کی جماعت کا خاصہ ہے یہ آپ کی جماعت کی شائننگ کولٹی ہے کہ آپ کی جماعت نے آپ نے اور یہ سب سے بڑا اس چیز کا کریڈٹ میں آپ کو دوں گی آپ سب کو دوں گی کی لیڈران تو ہوتے ہیں وہ سیزنڈ ہوتے ہیں ویڈرڈ ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی پکچر لیکن آپ لوگوں نے جس طرح مشکلات کا سامنا کیا لیکن چٹان کی طرح کوئے ہمالیا کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مشکلات آگئی ہیں میں اقتدار سے چلا گیا ہوں تو چلو جلدی جلدی میں دوسرے ملکوں کو آوازیں دوں امریکہ کو آوازیں دوں کہ خدا کا واستہ ہے میرے لیے ایک بیان ہی دے دو یا یہ نہیں کہا کہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے لابنگ فرم ہائر کر لو یو ایس میں یا یہ سینیٹرز سے دوسرے ملکوں کے سینیٹرز سے شرم کی بات ہے دوسرے ملکوں کے سینیٹرز کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے ملک کے لیے ایک بیان دے دو میرے لیے ایک بیان دے دو کیونکہ دب تم بیان دیتے ہو تو پاکستان میں تھر تھلی مت جاتی کبھی کسی نے سنا کہ نواز شریف نے کسی غیر ملکی کو آواز دیو کہ خدا کے واسطے آؤ اور میری مدد کرو انہوں نے ایک ہی بات کی انہوں نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد اس قوم نے ان کی جماعت نے آپ نے ان کے ہر وعدے کی فخر کی ان کے یقین کی لاج رکھی جس کے لیے میں آپ سب کی شکر گزاروں